سلام علیکم جی میں ہوں تاہر ملک اور اس وی لاغ میں ہم آج بات کریں گے کہ خان صاحب کی اگلی سٹریٹیجی کیا ہے خان صاحب آپ چاروں طرف مقدمات 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 ناہلی پیشی عدالت میں ساری سچویشن میں خان نے فیصلہ یہ کی ہے پی ٹی اے نے فیصلہ کی ہے جس کی ڈیٹیل ہم اس وی لاغ میں ڈسکس کریں گے کہ جارہانہ اگریشن نہیں چھوڑنا اور خان نے ایک اور فیصلہ کی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں براہ راز خان صاحب کی ڈریکٹلی انڈریکٹلی کوریش پہ پابندی ہے تو خان نے ایک فیصلہ کی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نہ عوامی سیاست جو سڑکوں کی سیاست ہے اس میں جائیں گے اس سب والے سے یہ جو فیصلہ ہوئے وہ آج یہ فیصلہ ہوئے کہ بدھ کے روز وہ ایک ریلی نکالیں گے زمان پارک سے جو ہاں سے وداتہ صاحب کی اپنا پی ٹی اے کی ایک ریلی ہوگی اس میں جس کی میں خان صاحب بھی شامل ہوں گے اور یہ زمان پارک جو ان کی رہائش ہے وہاں سے وداتہ صاحب لہور میں جائیں گے اور نیچرل یہ کچھ چھ ست کلومیٹر کا سفر بن جائے گا اور جس طرح کی خان صاحب کی پاپلارٹی جو ان کی اسیسمنٹ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے عوام ان کے ساتھ ہوں گے اور بیسیکلی اس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے یہ آج اس وی لوگ میں ہم دیکھیں کہ خان یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے خان کیوں زیادہ اگریشن پہ اتر رہا ہے یا خان براہ راست لوگوں کے پاس کیوں جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ بڑی سمپل ہے خان کی اپنی جو سریٹمنٹ ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں خان نے جو کہہ لیں آف دی ریکارڈ یہاں آن دی ریکارڈ جو بات کئی دفعہ کئی بڑے جنرلسٹوں سے بات کیے وہ یہ کیے کہ یار مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بچہ تو ہے کوئی نہیں کل اگر ٹوٹل آپ کیلکولیٹ کریں تو سیونٹی فائیو مقدمات خان پہ ہو چکی ہیں تو سیونٹی فائیو کا مطلب ہے کہ سیونٹی فائیو مقدمات اگر آپ کسی درخت پہ بھی لکھ دینا کہ سیونٹی فائی ایف آئی آر تو میرحل اس کے بھی پتے گر جاتے ہیں اگر آپ کسی گھر کے اوپر سیونٹی فائیو مقدمات لگا دیں تو وہ گھر خود بخور گر جاتا ہے تو خان کوئی اس بات کا پتہ ہے خان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ حکومت کی اصل سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم نے نہ گرفتار کرنا ہے نہ ہم نے کوئی ایسی گیم بنانی ہے جسے خان نہ اہل ہو پولیٹیکل ہی وہ ڈیمیج سے بچنا چاہ رہی ہے جو سٹریٹیجی ساری ہے کہ اتنے مقدمات کر دو اتنے مقدمات کر دو کہیں نہ کہیں جا کے اگر نہل ہی ہوتی ہے تو وہ عدالت کرے گی وہ ایک نیوٹرل اسپیکٹ بن جائے گا جی ہم تو قانون کے مطابق چلتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں اگر ناہل کیا تو عدالت نے کیا اگر کسی جرم ملزم سے مجرم بان جاتے ہیں ثابت ہو جاتا ہے الزام وہ بھی عدالت پہ آگا اگر جیل ہو جاتی ہے وہ بھی عدالت پہ آگی اور اگر آپ گیرائی سے دیکھیں تو کوئی اس طرح دو تین مینے سے جو لڑائی چلی وہ یہی لڑائی ہے کہ حکومت نے بڑی ایک سینسبلی اپنے حساب سے انہوں نے ایک سٹریٹیجی رکھی ہے کہ آپ نے خان کو ایکٹیو رکھنا ہے زیادہ زیادہ پریشریز رکھنا ہے ایک مقدمہ ختم ہو دو اس پہ کر دینے دو پہ وہ اگریشن نکالے اس میں سے ایک اور کر دینے اتنے مقدمات کر دینے کہ ہر وقت اس میں یہی رکھیں کہ آج اس کی سماحات ہے اب اس کی سماحات ہے اب ادھر جانا ہے اب ادھر جانا ہے آج اس پہ زمانت لی ہے اب وہ ورند گرفتاری آگیا ہے ورند گرفتاری کے زمانتی جو ہوتی ہے وہ لینی ہے زمانت تو ایک کیاوس کریئیٹ کیا گیا بڑے ڈیسائن کے ساتھ تو خان نے اس کا حالیہ نکالا ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ خان نے یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے پتہ کہ میری کوئی میری بچت نہیں ہے مجھے اس حکمان انہوں نے فیصلہ کر لی ہوئے کہ انہوں نے مجھے اگر ناہل کرنا ہے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے اگر مجھے انہوں نے وقتی دور پر شین سے ساپ کرنا ہے تو ریاست ان کے ساتھ ہے ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہے سسٹم کو وہ چلا سکتے ہیں انویسٹیگیشن کی پاور ان کے پاس ہیں ساری انٹیلیزنس ایجنسیز ان کے پاس ہیں پولیس ان کے پاس ہے تو میں کتنا لڑ سکتا ہوں کتنا کر سکتا ہوں لہٰذا خان نے ایک ممکنہ جو گرفتاری ہے جو ممکنہ ناہلی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ میں اپنی جو عوامی طاقت ہے نا اس کا ساتھ ہوں اور خان عوام میں اندر چلا گیا اور کل کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہے جو بودھ کو ہے کہ وہ ریلی نکلے گی اپنا زمان پار سے خان صاحب کی رہائی سے اور خان صاحب نے اس میں ایک اور کام کیے کہ وہ اسریلی کا حصہ ہوں گے مگر وہ بلٹ پروف سواری ان کی ہوگی ان کی جو سواری ہوگی اس میں نہ بلٹ چل سکے گا نہ اس میں بم چل سکتا ہے وہ بم پروف اور بلٹ پروف ہوگی تاں کہ خان صاحب پر جو ایک بڑا پرانا مطالبہ کہہ لئی ہے وہ ایک بار بار کہتے جارے ہیں کہ مجھے ڈار ہے مجھے گارنٹی ہے مجھے مار دیا جگہ ایک پلان بنایا گیا کہ جو ہی میں عوام میں جاؤں یا میں اگر سماعت پہ جاؤں اگر گھر سے نکلو تو مجھے کسی طرح سے ایک پورا بلکہ کئی جنرلس تو بقاعدہ ایک پورا منظر کشی کر دیتا ہے کہ اس طرح ہوگا پھر اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا تو خان صاحب نے اس کا ڈیفنس یہ نکالا کہ وہ جو اس گاڑی میں بیٹھی ہوں گے اس پر اگر خدا نہ خاصہ گولی چلے گی تو وہ گولی اس کو لگے گی نہیں اگر بم کا بھی ٹائک ہوگا تو بم بھی نہیں لگے گا وہ خان اسی کے اندر سے نا خطاب فرمائیں گے لوگوں سے اسی طرح انٹریکشن کریں گے اور اس ساری جو کام کر رہے ہیں اس کا جو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جناب آپ لوگوں کو وام اپ کریں خان لوگوں کو تیار کر رہا ہے اپنی پولیٹیکل وامسکن کے لیے کیونکہ امران حان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ الیکشن انیویٹیبل ہے یہ چھے منٹ لے کر لیں گے تین منٹ نکال لیں گے پانچ منٹ نکال لیں گے الٹی میٹ الیکشن کرانے پڑیں گے اور ہاں اگر ناہل ہو جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے ہاں وہ پاکستان کی اسٹری کا پتہ ہے ناہل تو امران حان بھی اپنا سوری نواز شریب ہوئے ہے وہ گرفتار تو وہ بھی ہوئے ہے جیل میں وہ بھی گیا مگر پولیٹیکل ہی میٹرز اب آپ اس کو اچھا کریں برا کریں آپ اس کا کوئی کر کچھ نہیں سکے وہ لندن میں بیٹھا ہے وہاں سے بھی انٹریٹری حکومت کر رہا ہے بلکہ کہنے میں تو یہ بھی ہے کہ آپ جو پریزنٹ پاکستانی آرمی چیف ہو اس کی بھی اپوائنمنٹ نواز شریف نہیں کی ہے تو یہ کس قسم کا ملک ہے جہاں پہ آپ گرفتار بھی ہوئے آپ نے کوئی سو دو سو پیشیاں بھی کی پھر آپ مجرم سے ملزم بھی بن گئے پھر آپ باہر بھی چلے گئے پھر آپ کا بائی وزیراعظم بھی بن گیا آپ کی پارٹی اکمران بھی ہوگی آپ کی بیٹی ہر جگہ جل سے بھی کھا رہی ہے آپ ملک بھی چلانے تو ہاں کہتا ہے مجھے کیا تقلیف ہے کالنے جو انہوں نے کرنا ہے چھے مینے تین مینے آٹھ مینے دس مینے میں جب الیکشن ہوں گے تو میری جو اصل سٹرینٹھ ہے وہ لوگ ہیں وہ میری پاپولیریٹی ہے اسی لئے خان دن پہ دن جو اگریشن وہ دے رہا تھا ہر روز ٹی وی پہ آکے وہاں پہ آپ نے اس کا دروازہ بند کی ہے تو اس کے دروازے کے پہلے اس نے کہا میں براہ حراس لوگوں میں چلا جاتا ہوں تاں کہ اس سے ایک تو خان کا یہ امپریشن رہے گا کہ یہ بڑا پولیٹیکلی ویبرنٹ ہے زندہ ہے ڈرتا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اور ہمارا نمائندہ ہے تو خان نے میرے لئے بڑی بیسک پہ کام کی ہے کہ بجائے کہ وہ ایک میوسی کا اظہار کرے کہ جہاں میری پر پابندی لگی مجھے دیکھیں اڑکیار دیا گیا مجھے التاہ حسین بنا دی مجھے نوازشی بنا دی ان پہ بھی پابندی لگی تھی زرداری پہ بھی لگی تھی وہ تو ہماری پرانی روایت ہے ہمارے ہم حکمران جب ہوتے ہیں تو پھر ہم ہمیں کوئی جمہوریت کا احساس نہیں ہوتا اظہار ازادی کا میں کوئی اظہار نہیں ہوتا اور جو ہی ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر ہم ڈیمو گریٹ بھی ہو جاتے ہیں ازادی اظہار پہ بھی کام کرتے ہیں پھر ہمیں عوام بھی یاد آتی ہے پھر ہمیں جمہوریت بھی یاد آتی ہے پھر ہمیں قانون بھی یاد آتا ہے پھر ہمیں انصاف بھی یاد آتا ہے تو وہی کام نون نے کیا ہے کہ جو ان کے سارے فلسفے تھے وہ اپنی جگہ رہا ہے کہ خان میں پورا ٹیک ہے سیمیٹی فائیوز کے قریب مقدمے ہیں تو خان ہے تیسری جو چیز ہے خان کا خیال ہے کہ میں اس لیے ایکٹیو رہوں گا کہ جو مجودہ اخلاعات ہیں جو معاشی اخلاعات ہیں وہ خان کی سپورٹ میں خان کو پتہ کہ اگر وہ لوگوں سے لنک رکھے لوگوں سے ڈی اٹیشن آؤ تو جو اکانومی کی صورت ہے الخراب ہے دن پر دن جو انفریشن جو افراتیز آ رہا ہے وہ پینتیس چیلیس فیصد تو خود حکومت مانتی ہے چلی گئی ہے اب سود کی شرحہ نورٹ بڑھا دی ہے اس سے مزید جو کاروباروں کو مشکلات ہوں گی جو لوگ کرزہ واپس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی خراب ہوں گے اور جو ایڈیٹا آ رہا ہے وہ انتہائی خطرناک آ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا آ رہا ہے کہ مجودہ اکانومی کنڈیشن میں پاکستان میں گربت بھی بڑھے گی پاکستان میں بیروزگیری بھی بڑھے گی اور جس کا مطلب ہے جب گربت بڑھے گی جب بیروزگیری بھی بڑھے گی تو اس کے ساتھ سیکلوجیکل نفسیاتی تناؤ آئے گا میوسی آئے گی ڈپریشن آئے گا لوگوں میں دکھ ہوگا وہ غم ہوگا تو اس غم میں لوگ کدھر جائیں گے لوگ اس لیڈر کی لیڈرشپ کی طرف جائیں گے جو ان کو خوب دے گی جو طاقت کا ایک ایک نشانی دے گی کہ میرے ساتھ کھڑے جو مل کے میں تمہیں سب کچھ لے کے دیتا ہوں تو خانے اپنے آپ کو اویلیبل کا لی ہے اس سیچویشن کے لیے خان نے جو آج ان کی جو پارٹی نے فیصلہ کی انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ عوام کی طرف جائیں گے تاکہ ہم ہر صورت میں یہ جو ہمارا ان کا خیال ہے کہ ہم میس میڈیا پر ڈپینڈنٹ ہیں ہم ٹیلیویزن پر ڈپینڈنٹ ہیں مقبار پر ڈپینڈنٹ ہیں اگر وہ ہم پر روک دیں گے ہماری خبریں روک جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے پولیٹیکلی نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایک تو ہماری جائے میں سوشل میڈیا اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے اس کا سوشل میڈیا بڑا سٹرونگ ہے بڑا ویبرنٹ ہے اس میں بڑی ایکٹیوٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ عوامی جو انہوں نے نیا ایک تھوڑڈ سوچا کہ وہ زیادہ زیادہ عوامی ریلی کریں اس میں عمران ہاں شامل ہو انہوں نے تک براہ راست انہوں نے تک پہنچا جائے تاں کہ اس کے ساتھ ایک رینفورسمنٹ ہو مقبولیت میں اضافہ ہوتا جائے مقبولیت زندہ رہے حکومت میں پریشر رہے انتظامیہ پریشر رہے اور اس کے ساتھ جو ابا والد سب سے بڑی بات ہے جب بھی الیکشن ہو خان کے لیے راستہ صاف ہو